اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے بہت کرتا ہوں آپ سے ٹھیک ہوں گے دوستو ابھی میں اوپر جا رہا تھا اپنے بھرڈز کا دانہ پانی کرنے تو اینی مجھے کہتی کہ میری چھوٹی سسٹر ہے کہ ہماری جو کیاری ہے وہاں پہ جو نیم کا درخت ہے وہاں پہ چیڑیا نے گھو سلاب نایو میں نے کہا چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگر تو یہ بولی ہوئی جھوٹ پھر تو اس کو پنشمنٹ ملے گی اگر یہ سچ بولی ہوئی تو اس کو ہم ٹوفیاں یا چوکلیٹ ڈے کے دیں گے اینی مجھے بتاؤ کہ کدھر ہے چلو دیکھتے ہیں آجو دوستو دیکھتے ہیں ہے بھی صحیح کہ یہ جھوٹ بوٹے گیا یہی آتی ہے باہر پانی وغیرہ ان کو پودوں کو لگانے کے لیے تو نا کہہ رہی ہے ادھر دروازہ بھی آج اس نے کھول دیا کہتی میں نے کھولا دیکھتا ہوں کدھر ہے اینی آکے بتاؤ اس کو پتا ہے دوستو مجھے تو نہیں پتا کیونکہ میں زیادہ تاری دراتہ بھی نہیں ہوں نیچے کہاں پہ آہ واؤ ماشاءاللہ یہ تو ہمینگ برڈ نہیں ہوتا جو سپیرو ہوتی ہے دوستو یہ تو اس کا مجھے گھوصلہ لگ رہے اس میں پتہ نہیں بچے بھی ہیں کہ کیا ہے دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں آپ کو دکھانے کی ٹرائی کرتے ہیں آپ لوگ ہمیں بتائیے گا کہ اندر کچھ نظر آ رہا ہے واؤ ماشاءاللہ دوستو اس کے اندر تو بچے بھی ہیں ابھی مجھے نظر آئے ہیں دو بچے مجھے تو دو بچوں کی چونچے نظر آئی ہیں اور ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں دوستو اس کا نام ہے ہمینگ برڈ ہمینگ کے ہمینگ برڈ اس کو بولتے ہیں یہ بہت چھوٹا پرندہ ہوتا ہے میں نے اس کی جو میل اور فیمل ہوتے ہیں ان کی چونچے کافی لمبے ہوتے ہیں اور یہ نا پھولوں کا رہ سپیر ہوتی ہیں اگر ہم یہاں پر ٹرائی کرتے ہیں اگر چیڑی آتی ہے تو دوستو ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ فیمل بھی فیمل اور میل کٹھے آتے ہیں ان کو دانہ پانی کرنے جو خوراک وغیرہ اپنی چون سے دیتے ہیں نا اگر آتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں ویسے تو آپ کو ہم نے میں نے دکھایا ہے دوستو کہ یہاں پر جو چیڑی ہے نا اس نے بنائی ہوئے گھونسلا کتنا پیارا گھونسلا اس نے بنائی ہوئے دوستو اللہ کی قدرت ہے ویسے آپ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو چھتری کی طریقے سے جیسے چھتری نمانی ہوتا ہے اندر گھوپا نم ہے وہاں سے ہول بھی نظر آ رہا ہے یہاں سے لگتے ہیں ان کو اکسیجن پاس ہوتی ہوگی دوستو چھپی دھکی جگہ پہ انہوں نے بنایا گھوسلا یہ دیکھیں اوپر سارے پتوں نے اس کو کور کیا ہوئے اور جو ہے نا نیچے سے انہوں نے بنایا ہوئے گھوسلا بہت ہی اچھی اور ڈھنٹی جگہ یہاں پہ یہ بنایا ہوئے جہاں پہ انہوں نے گھوسلا بنایا ہوئے ہیں دوستو اگر ہم یہاں پہ کھڑے رہے ہیں پھر تو یہاں پہ فیر میل نہیں آئے گی اگر تو یہاں سے وہ کیا کہتے ہیں ہم سائیڈ پہ چھپ کے دیکھیں گے شاید والی باتیں ہمیں نظر آج ہے دوستو ہم یہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں محلے کے بچے بھی باہر یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ نا کہ وہ ہمیں دیکھے پھر یہ بچے بچوں کو یہ گھوسلے کو نقصان پہنچے اس وجہ سے باہر چلتے ہیں اور جب آئے گی نا یہاں پہ آئے گی نا چڑیا تو ہم آپ کو چڑیا دکھائیں گے میں نا کہیں چھپ جاتا ہوں سائیڈ سے روم کے اندر بیٹھ کے نا وہاں سے ٹرائی کرتا ہوں اگر بن جاتا ہے تو پھر دکھاتا ہوں اس کو بند کر دیتے لوک لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر بچے نہ آئیں کیونکہ جب دوستو میں ویڈیو بنا رہا تھا نا تب دوستو بچوں کو شک پڑ رہا تھا کہ نا کچھ نا کچھ تو ہے کہ جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں ابھی میں جاتا ہوں اندر چھپ چھپ کے نا اگر تو مجھے نظر آتی ہے ہمینگ برڈ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے کلیرلی اس کا اردو میں نیم نہیں آتا وہ بھی میں نے سرچ کیا تھا گوگل کے اوپر تب انہوں نے یہ نیم میں نے دیکھا کہ ہمین برڈ بولتے ہیں تو پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں اندر سے فائنل لک کے آتے بھی ہیں کہ نہیں دوستو اینی نے سچ بولے میں نے اس کو فیسے دے دی ہیں وہ جا کے لولی پوپ لے کے یہ میں نے اس کو بولا تھا کینڈیز لے کے ہیں یا چوکلیٹ لے کے ہیں دیکھیں آگئی ہے کیا لے کے آئی ہو لولی پوپ لے کے آگئی ہے کام چیک کریں دوستو اس کے یہ بھی اچھی چیزیں کھاتی ہے دوستو ہم یہاں پہ ویڈ کر رہے ہیں کہ چیڈیا آئے آپ کو دکھائیں ابھی میں تھوڑی دیر پہ پہلے میں نے دیکھا وہ اس تار کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی یہ جو سامنے لٹک رہی ہے یہاں سے اڑی ہے اس ٹہنی پہ بیٹھی ہے وہ جو بریک سی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ والی اور یہاں سے اڑ کے پھر اپنے گھوصلے کی جانب گئی ہے دوستو اگر میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ پتہ کیا کرے گی اڑ جائے گی پھر وہ اس کے اندر اس کو خوف پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ یہ اپنے بچوں کو فیٹی نہ کروائے بس ہم اس کو تنگ نہیں کرتے میں خوفیہ طریقے سے آپ آپ کو نا اس کی تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کلیپ میں آکے دکھاتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ وہ آتی ہے اپنے بچوں کے پاس کے نئے ٹھیک ہے دوستو دوستو چیک کریں چڑیا آ گئی ہے میں نے بڑی مشکل سے کیمرے کو ایڈجیسٹ کی ہے پھر جا کے یہ ویڈیو بنیے آ گئی ہے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے سپیرو دوستو ایک یہ ہے اس کے ساتھ ایک اور آتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو دوسری سپیرو بھی آ گئی ہے میں نے تقریبا ایک گھنٹا یہاں پہ رکھ کے اس کا ویٹ کی ہے اس کے بعد یہ آئی ہے دیکھیں پہلے وہ بلیک والی آئی تھی اب یہ آئی تھی ان میں پتہ نہیں میل کون سا ہوتا ہے اور فی میل کون سی ہوتی ہے چلیں خیر جو بھی ہیں دوستو اپنے بچوں کو تو فیڈ کروا رہی ہیں نا دوستو اوپر کا ویو چیک کریں ماشاء اللہ سے کچھ دنوں سے بہت پیارے بادل بہت زیادہ پیاری ہوایں چلتی ہیں ماشاء اللہ اور ہوایں بھی چلتی ہیں اس کے ساتھ گرمی بھی کافی کام ہوگی ہے پہلے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی دوستو ابھی چلتے ہیں اندر میں نیچے سے اوپر آگیا ہوں آپ کو میں نے وہ برڈ دکھایا یہ کیا ہو گیا دوستو مرگی باہر نکلی ہوگی ہے ابھی اندر چلتے ہیں دوستو یہ تو بہت زیادہ لڑاکی ہے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا اس نے باہر کھولتے ہیں یہ نا اس نے کسی دیا ہو کسی دوستو یہ دیکھ اندر بازہ بھی اس نے کھول دیا ہے یہ چیک کریں یہ کیسے ٹوٹی ہے یہاں سے یہاں سے تو دوستو چوزے بھی نکل کے آ سکتے ہیں یہ کیسے ٹوٹ گئی ہے دوستو انہوں نے تو اپنے پنجرے کا بیڑا ورک کر دیا ہے چلو دوستو ابھی پرندوں کو باہر نکالتا ہوں مرگیاں دونوں کو ان کو کرتے ہیں دانہ پانی پھر دوستو یار یہ نکلی تو نکلی کیسے میں نے تو بلکل کنڈی بھی لگائے اس نے نیچے سے توڑ دیا وہ جو کیا ہوتی ہے شیٹ نہیں لگی ہوتی پنجروں کے وہ اس نے توڑ دی کام چیک کریں یار اس کے یار دوستو دوستو میں نے روٹی کی لکھی ہوئی تھی ابھی ڈالنے لگا ہوں مرگی کو تھوڑی سی اس کو ڈالی ہے پانی نوچنا کبھے بھی آگئے ہیں روٹی کو دیکھ کے نا وہ اڑ گیا مرگی کھالے روٹی ابھی میں ان کے لیے نا دانہ لے کے آ رہا ہوں یہ کبوتر بھی باہر آگئے ہیں وہ دیکھیں کبھوں کے کام چیک کریں وہ بھی آگئے ہیں جو بس جائے گا پھر ان کو بھی ڈال لیں گے پھلال اپنے پرندوں کو پورا کر لیں میں اندر جا رہا ہوں دوستو کبوتروں کے کام چیک کریں یار آج کل میں ان کو نوڈ کر رہا ہوں یہ جو شیٹ پڑی ہوئے باہر یہ بھی کھا رہے ہیں اب پتہ نہیں کہ مرگی نے وہ شیٹ توڑی ہیں یا ان کبوتروں نے لیکن یار دوستو یہ کبوتر تو بالکل بھی نہیں توڑ سکتے مجھے لگتا ہے اس مرگی کے ہی کام ہے لیکن اب ان کو دانہ ڈالتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ دوستو مجھے آپ بہت زیادہ سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہم کائنڈلی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے سی ٹوپک کے ساتھ تب تک آپ سب لوگ اپنا دھیان رکھئے گا دوستو اللہ حافظ